یہاں ایک آیت ہی تھی دن کے دونوں سیروں سے مراد فجر اور اثر کی نمازیں ہیں یعنی شروع میں جب دن نکلتا تو دن کی قریب نکلنے کا ہوتا تو فجر پڑھی جاتی اور سورج گروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز پڑھی جاتی اور بعض مفسرین نے ان سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد لی ہے اور رات کے حصوں کی نماز سے مراد مغرب عشان اور تحجد کی نماز ہے اسی طرح اس میں آیا تھا برائیوں سے نیکیوں سے برائییں میٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں صغیرہ گناہ یعنی جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ نیکی کام کرنے سے قرآن و سنت کے مطابق کرنے سے انسان کے جو صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ ان نیک کاموں سے ہوتا رہتا ہے جو انسان ان کے بات کرتا ہے چنانچہ وضو نماز اور دوسرے تمام کاموں کی خاصیت ہے کہ وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرحیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ دیں گے